اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پرسنیلٹی اوف دی ویک میں ہوں آپ کی مذبان افشا ملک ناظرین آج چودہ اگست ہے اور ہر سال ہم چودہ اگست کو جشنی ازادی بڑے زوک و شوق سے مناتے ہیں کیونکہ یہ ملک ہم نے بہت مشکلات سے حاصل کیا بہت محنت سے حاصل کیا جو ہماری آج کی مہمان شخصیت ہیں وہ ایک لیجنڈ ہیں انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز سات سال کی عمر سے ریڈیو سے کیا پھر پاکستان ٹیلی ویجن میں انہوں نے بہت عرصہ کام کیا حکومت پاکستان نے انہیں ان خدمات کی سلسلے میں پہلے پرائیڈ آف پرفارمس دیا اور اس کے بعد لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ بھی دیا ہماری آج کی مہمان شخصیت ہے جناب کمل نصیر صاحبہ اسلام علیکم میں جب پاکستان بنا بہت مشکل حالات تھے آپ ریڈیو کا بتائی اس وقت کیونکہ صرف ریڈیو تھا ریڈیو کیسے اس وقت جو ہے وہ سروائف کر رہا تھا بیٹھا ہم جو پارٹیشن کے بعد پیدا ہوئے میری والدہ کا کیونکہ تعلق ریڈیو سے تھا پری پارٹیشن آل انڈیا ریڈیو میں لاہور میں تو وہ افکاس یہیں رہی تو ان کے ساتھی تو بہت سارے اور بہت بڑے بڑے نام جو تھے یہاں جو کام کر رہے تھے وہ چلے گئے جب یہ ہوا ہے سب کچھ تو وہ جو ہمیں باتیں بتائے پھر میرے والد تو خود کیونکہ مہاجر ہو کے آئے تو ہم جو جنریشن تھی پہلی ہم نے جو سنا اور دیکھا یا جو وہ باتیں ہمیں بتاتے تھے تو ہم انڈسٹوڈ ہے ہمارے دلوں میں بہت زیادہ یہ تھا کہ ہمارے والدین نے کتنی صوبتیں برداشت کی کتنی مہجات اور کتنا کچھ جو گھر چھوڑ کے آ جانا ہے اور جو امی جیسے اکیلی رہ گئی کامنی کاشل یہاں تھی اوم پرکاش صاحب یہاں تھے دیوانان کے بھائی چیترنان تھے شمشاد بیگم صاحبہ تھی تو یہ سب لوگ جو پنکار تھے یہ ادھر چلے گئے تو یہاں کچھ بہت کم لوگ رہ گئے اور وسائل بلکل ایک نیا ملک تو جب ہم چھوٹے تھے تو ہم دیکھتے تھے کہ یہ لیکن جذبہ جو میں اس وقت کا ہے کہ ہمارے بچپن میں ہماری خوش قسمتی ہے اس وقت جو ریڈیو میں جیسے ہم چھ سال کے اور پانچ سال کے اور سات سال کے ہو رہے تھے تو جو لوگ ہم نے دیکھے وہ ہمیں تو معلوم نہیں تھا کہ وہ ایسے ازا تزا ہو جائیں گے اشفاق صاحب بانو آپا مرزا عدیب صاحب مصطفی علی حمدانی صاحب رفی پیر صاحب امتیاز علی تاج صاحب اظہار کازمی صاحب شمس عدیب مطلب اتنے نام ہیں کہ شاعروں میں دیکھیں قتیل شفائی صاحب یہ سب لوگ ریڈیو پاکستان لاہور کے ہی سبزہ زار میں موجود ہوتے تھے اسی طرح فریدہ آپا جی فریدہ خانم صاحب یہ سب جوان تھیں اور ہم جب بچے تھے ہم دیکھتے تھے اماندھتی خان فتیلی خان آتے تھے اور ریڈیو لاہور نے اور اس وقت میڈیا نے جس طرح ان لوگوں نے بہت کم پیسے جو پہلا چیک مجھے ملا تھا وہ پانچ روپے کا تھا اور اس دن میں پانچ روپے کو ہمیں سمجھ بھی نہیں آتا تھا کہ ہم کیا کریں اور پھر ادھاکاروں میں بھی آپ دیکھ لیجئے جو ٹیلی ویژن میں بعد میں آئے پاکستان ٹیلی ویژن بھی وہ نرسری ہے جس نے اس سے فائدہ اٹھایا اور سارے ایکٹرز جو ہوئے نکٹر انور سجاد خالد سعید بٹ فاروق زمیر جتے بڑے ناقوی عزمان عزمان گیرانی یہ سب ریڈیو سے سلیم ناصر میں کتنے نام گنوا ہوں یہ ریڈیو کے ایک تربیت کے بعد سے آپ سمجھئے کہ پھر ٹیلی ویژن میں گئے جب ٹیلی ویژن آیا تو وہ جو جذبہ تھا وہ کیونکہ ہم نے یہ مسائب دیکھے تھے اور سنے تھے ان سے اور تو ہمیں یہ تھا کہ اس ملک کے لیے کچھ بھی کر گزرنا ہے کیونکہ ہمارے مام باپ نے اس قدر کچھ کیا ہے آپ کو میں ایک چھوٹی سی بات بتاؤں آگا ناصر صاحب اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے انہوں نے مجھے بتایا کہ ریڈیو کراجی چٹائیاں اور ایک چھوٹا سا تمبو ایک ٹینٹ چھوٹا سا اور باقاعدہ جس طرح وہ کہتے ہیں پنز نہیں تھی کامن پنز نہیں تھی تو وہ کانٹوں سے کاغذ جوڑ کے اور جو پہلا انٹینہ ریڈیو کا لگا ہے کراچی میں تو زیدہ بخاری صاحب نے کہا کہ جا کے تو کباریوں سے چیزیں لاؤ جو جوڑ توڑ کے اس کو بناو بھئی اور انہوں نے کوئی سورج کی پائپ پڑی تھی اس کے اوپر کانٹینہ لگا کے تو ریڈیو کراچی کا آغاز ہوا تو ہمارے آج کے بچوں کو اگر یہ باتیں پتا ہوں کہ آج جو ما شاہ اللہ اتنی پلاس چینل میرا ٹیلی ویژن اتنا بڑھ گیا ہے اس کے اپنی اتنی چینلز ہیں ہمارے ریڈیو کے سٹیشنز دیکھئے پاکستان کے طول و ارض میں ہیں بلتستان سے لے کے سکردو سے لے کے گادر تک تو زوب میں ہر جگہ تو یہ جو آج کے بچوں کو سب کچھ تیار ملا ہے ان کو ہمیں یہ بات بتانا ہے اور سمجھانا ہے محبت سے اور ایسے پروگرام سے کہ وہ کون لوگ تھے پہلے تو جو ہمارے لیڈرز ہیں انہوں نے کتنے مسائب کتنی مشکلیں کاتی الیکٹرونک میڈیا کس طرح سے اپنا رول پلے کر سکتا ہے جیسا کہ آپ نے کہا ہمارے بچوں کو پتا ہونا چاہیے کیونکہ تحریک پاکستان کا جو ایک مشکل مرحلہ تھا اتنی جدو جہد تھی وہ الیکٹرونک میڈیا کس طرح ہماری نئی جنریشن کو بتا سکتا ہے کس طرح کی پروگرامز کرنے چاہیے ان کو دیکھیں لکھنے والوں نے بہت کچھ لکھا اگرہ سا کمرشلزم چوٹکے آج کے بچے کیونکہ یہ سب کچھ ہے ان کے پاس انٹرنیٹ کی فیسیلیٹی ہے وہ جو بھی نکال لیں لیکن جو ایکچول پتا ہونا ہے دیکھیں بچوں کے لئے کہانیاں ہو سکتی ہیں ان کے نساب میں کاریکلم میں صرف یہ کہہ دینا اتنا سا کہ جوہر صاحب یہ تھے لیاقت علی خانیوں تھے اس کو انٹرسٹنگ کر کے کیونکہ ہم کب تک ہمارے بچے دیکھیں جتنے ان کے پاس کیاریکٹرز ہیں وہ سارے باہر سے لیے ہوئے ہیں تو ہمارے اپنے کیاریکٹرز ہیں یہ لوگ جو مطلب کراسل سائز کے آسم لوگ تھے ان کو کسی طرح سہل الفاظ میں بچوں کے لئے انٹرسٹنگ کر کے نغمے تو ہمارے پاس ہیں ہی اب واحد موٹیویشن نغمے ہی تو نہیں ہو سکتے جہاں اتت زیادہ پیسے جو پرائیویٹ سیکٹر ہے خرچتا ہے کسی ایک چیز کی ایڈورٹیزمنٹ پہ تو اس میں اگر پانچ سیکنڈ وہ دے دیں کسی ایسی بات کیلئے جو کوئی اچھے لوگ اچھے لوگ سے مراد ہے جو پڑھے لکھے ہمارے جو آج کل کیسا اتزائیں ان سے کہلوا دیں کچھ چھوٹی سی بات تو کچھ نہیں جاتا ہم تین سیکنڈ بھی بہت ہوتے ہیں ٹیلیویشن کے لئے تو آپ نے ٹی وی اور ریڈیو میں جو اتنا عرصہ کام کیا ہے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہمارا جو ریڈیو ٹی وی جو آغاز میں تھا کہ اب بھی اسی میار پہ ہے یہ ٹیلیویشن میں خوش قسمتی یہ تھی کہ ابتدا میں جو لوگ تھے وہ بھی اس قدر کے سادہ جن کو پیسے کی ایسی کوئی وہ نہیں تھی ہے اسلام صاحب کو دیکھ لیجئے اسلام حضر صاحب تھے آغاز صاحب تھے فضل کمال تھے جو بھی جتنے ہمارے زفر سمدانی صاحب تھے یہ لوگ ان کے لئے مٹیریل چیزیں اتنی معنی نہیں رکھتی تھیں تو وہ لیڈرشپ جب آپ کی ایسی ہو تو پھر آپ تو ان کو لیڈ ڈاؤن نہیں کرتے ہمیں بھی جو موٹیویشن تھی کہ ہمیں ان کے میار پر پورا اترنا ہے کیونکہ ہم سے پیار اس قدر کرتے تھے ان کو ہم کیسے لیڈ ڈاؤن کرتے ہیں اپنے والدین کو لیڈ ڈاؤن نہیں کرنا تھا یہ فیلنگ دوبارہ جگانا جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں جو بہت پڑھے لکھے ہیں اور جو ملکے حکومت کے تو ہیلپ آؤٹ کرنا چاہیے اور ہمیں اس کو ریوائیو کرنا چاہیے اپنے بچوں میں جو شجب یہ تو نہیں کہ چورنہ گز کو پر جھنڈا لے کے ایک جھنڈا لگا لیا سائیکل پر لے کے اب یہ جو بچے ہمارے کرتے ہیں اس لیے تو پاکستانی بنا جو ویلنگ کرتے ہیں میں ایک ماں ہونے کی حیثیت سے پاس سے جب گزرتے دیکھتی ہوں تو سو بار کہتے ہیں یا اللہ یہ ان کی ماں گھر میں بیٹھیں یا اللہ ان کی خیر کرنا ایک ٹکڑے ایک پیس میں گھر چلے جائیں چلیں وہ جوان ہیں ان کو یہ بھی کرنا لیکن یہ جو درستگی ہے سوسائیٹی میں اس میں پیرنٹس اور پھر ٹیچرز اور پھر تاریکلوم میرے سب سے زیادہ ہیں کہ بچوں کو کتاب سے محبت جو ہے نا کتاب ایسی ہونی چاہیے کہ بچے کے دل کو لگے اور ہم نے تو ٹوٹ بٹوٹ سن کے صوفی طبصم صاحب کام بڑے ہوئے تو کوئی ایسے برے بھی نہیں رہے اپنی زندگی میں آپ کے نزدیک ہم جب آزادی کی بات کرتے ہیں آزادی کے دن مناتے ہیں جیسے کہ آپ نے کہا کہ آج کل بچے نقصان کرتے ہیں بجائے کہ اس دن کو ایک اچھے طریقے سے منائیں آزادی کے مفہوم کیا ہے اگر ہمیں نئی جنریشن کو بتانا چاہیں تو آپ کے نزدیک آزادی کے مفہوم کیا ہے تاکہ آسانی سے سمجھا جائے ایک آزادی جو دیکھیں انیس سو چالیس سے لے کے سیندالیس تک کا جو ہے عرصہ ایک اہد ساز دن ایک نیا ملک نمودار ہوا دنیا کے نقشب ہے تو اس کے پیچھے اتنا اتنا کچھ ہمارے لیڈرز کا ہے آزادی جو محکوم ہوتے ہیں ان سے ان کو دیکھنا چاہیے کہ دیکھئے آزادی اور ان سب کو ہماری آج کی جنریشن کو تو پلیٹ میں ٹری میں دھر کے ملی ہے لیکن اس کو بچا کے رکھنا اس کو بچا کے رکھنا صرف آمڈ فورسز کا یا پولیس کا ہی کام نہیں ہے ہر انڈیویجول کو اپنے اپنے سرکل میں اس کو بچانا ہے جیسے ہمیں اپنے عدب کو بچانا ہے ہمیں اپنے ثقافت کو بچانا ہے ہمیں اپنے صوفی شورا کے کلام کو بچانا ہے یہ بھی اپنی جو انڈیپینڈنس اس کو بچانے میں ہے یہ اپنی انڈیپینڈنس کو قائم رکھنے کے لیے سب باتیں بہت میدہ نصیق بہت ضروری ہیں ہمارے بچوں کو اپنے صوفی شورا کا کلام سننے کو نہیں ملتا وہ اس کے لیے وقت دینا ہے ہمارے قومی دارے دو ہیں دو آپ کے جو ہیں اس میں سے ریڈیو پاکستان ہے اور پاکستان تیلیویزن ہے تو ماشاءاللہ ان کے پاس ان پہ بھی یہ فرض بنتا ہے باقی تو پرائیویٹ چینلز ہیں ان کے کمرشلی ماشاءاللہ they're doing so well ہمارے آرٹسٹوں کی حالات اچھے ہو گئے سب میرے بائے سے خوشی ہے لیکن ان کو بھی وقت دینا ہے لیکن ہم اپنی کلاسی کی موسیقی کو نہیں دیتے مطلب ہم نے کہٹائی دیا ہے مشاعریں نہیں ہوتے رہے موسیقی سے آگاہی نہیں ہوتی رہی میں صرف موسیقی پہ زور نہیں دیلی مطلب وہ بھی تو ہمارا حصہ ہے جب ہم نے بدے صغیر سے اپنے لیدہ ملک ہو گئے تو ہم نے دوبارہ گواہ دیجئے دوبارہ سے ان کو کیجئے لیکن ان کو خراج عقیدت بھی پیش کیجئے جنہوں نے اس قدر کام کر کے پاکستان کی موسیقی اس کے عدب اس کے آرٹ کو ہمارے پاس جیسے پینٹرز ہوئے بہت کم ملکوں میں ایسے نام ہیں ہمارے فنکاروں میں دیکھ لیجئے ہمارے جیسے غزل کے گائے کہیں ہی نہیں ہمارے آج کل کی فوک میوزک جو گاتے کس قدر اچھے لیکن پھر ایک عیرہ آرہا ہے جہاں یانگ سٹرز جو پڑھے لکھے وہ دوبارہ آرہ تو ان کو وقت دینا چاہیے اور اپنی پویٹری اپنے کردار ہمیں دوبارہ بنانے ہے کردار اس وقت سے اب تک ہم نے اپنی انفرادی جو اس عیرہ ہی ہم بات کہتے ہیں جو بلکل ایک نیا دور تھا پاکستان جب نیا نیا بنا تھا تو ہم نے الیدہ انفرادی ثقافت کس طرح سے بنائی تھی اور کس طرح سے ہمیں لے کے چلنا چاہیے تھا ہم چلے بہت وقت وہ بہت زوراور ہے تو ابھی آپ کسی بات کے لئے بھی اٹھائیں گے تو آپ فیض کا اقبال کا فیض کا فراز کا مطلب آپ اس میں سے کچھ نہ کچھ ملے گا آلی صاحب کی ہمیں اتنے شاعر ہیں دیکھیں سینما کا بھی ریوائبل ہو رہا ہے اس لئے ہمیں سب پور امید ایک تو رہنا چاہیے ہر وقت اور یہ جو آپس کی جہتی کس چیز کا نام ہے یہ ہمارے پاکستان کی ثقافت ہے کہیں سرود بجتا ہے تو کہیں ڈھول بجتا ہے اسی طرح مختلف ساز ہے ہمارے جو کبصورت ہے کہیں الگوزہ بجتا ہے ہمارے جو کبصورت ساز ان کو ہمیں merge کر رکھنا ہے کیونکہ یہ ہم ہیں سارے ہم الگ نہیں ہیں کسی سے ہم سب پاکستان ہیں آپ پاکستان ہیں میں پاکستان چاہے کوئی زبان بھی بولتے سب سے پہلی بات تو ہم نے کی ہم نے اپنی اردو کو درست کر لیا وہ ہماری زبان ہے پھر ہماری جو ریجنل لائنگوژز ہیں اب ماشااللہ ریڈیو پر بھی مختلف ریجنل لائنگوژز ٹیلیویزن پر بھی مختلف زبانوں میں پروگرام ہوتے تو ان سب کو لے کے پروگرام کو برابر ہونا چاہیے چاہے اردو میں ہو چاہے پنجابی میں ہو چاہے بلتی میں ہو چاہے سب کچھ کو سندھی پشتوں میں ہو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ایک پروگرام کیونکہ ریجنل لائنگوژز پہ کم وقت ہمیں سرف کرنا ہی یا ہمارے بچھوں کیسی ہمارے سکنڈ جو اون ایر جاتا ہے کسی بھی صورت اس کی امپورتنس کو دیکھنا اس کی کانٹنٹ پہ بہت زور ہونا چاہیے تاکہ ہمارے بچھوں کی اصلاح جو ہو سکے اور ہمارے اتتے بچھے سارا وقت ٹک 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 ٹیلی پہ گیم you know if we give them something تو وہ واپس آئیں گے آپ نے قدروں کی بات ضرور کرنی ہے ہماری جو اقدار ہماری جو قدریں ہیں وہ ہمارے ملک کی جو ہیں وہ دوسرے ملک ہر ملک کے اپنی ایک قدریں ہماری قدریں کیا ہے ناظرین اس وقت ہوا ایک بریک کا ملتے ہیں بریک کے بعد ملکم بیک ناظرین ہم بات کرے تھے میم کے اپنی ثقافت کی ہر قوم کی ایک قدر ہوتی ہے مختلف قوموں کی اقداریں ہوتی ہیں آپ کیا کہتی ہیں ہماری قدریں کیا ہیں ہمیں انہیں کس طرح پہچاننا ہے دیکھیں بیٹا سب سے پہلے ہماری اقدار میں ہے بزرگوں کی عزت کرنا ماں باپ سے چپیش آنا یہ ہماری اس خاص طور پر اس خطے کا ایک خاص بات ہے کیونکہ ہماری جوائن فیملی سسٹم بھی ہے اس کے فوائد بھی اتنے ہیں دعا کے علاوہ ہم لوگ ہر بات میں ان سے ہم یہ جو اس میں سے نکلتے جا رہے نا وہ ہماری اقدار ہمیں مذہب نے بھی دی ہیں ہمیں جو ہمارے صوفی کلام ہم سنتے ہیں جو لکھا گیا ہے چاہے خٹک کا ہو یا شاب دل بھٹائی کا ہو یا میاں محمد کا ہو جتنے بھی نام ہیں ان سے آشنائی اور ان کو پڑھنا ان کو دیکھنا اور سوچنا تو ہماری قدریں دو طرح سے ہیں ہماری پہچان یہ ایک سائبان ہے اس سبز ہلالی پرچم جو ہے اس کے نیچے ہم سب بستے ہیں تو ہمیں سب کو ہماری اقدار یہی ہونی چاہیے کہ یہ قوم اس طرح کچھ گھر چھوڑ کے آئے ہیں کچھ بے گھروں کو گھر دیئے لوگوں نے جب کوئی خدا خواستہ سانحہ ہو جاتا ہے اس وقت ہم بلکل ایک ہو جاتے جنگ سے ہم فیس کرتے ہیں جنگ کو کوئی سوچتا بھی نہیں پیسر کی جنگ میں ہم ایک منٹ کو جا کہتے تھے کہ ہمیں خون کی ضرورت ہے تو ہمیں دوبارہ جا کہ بس کیجئے اب بہت ہو گیا ہے ہمارے پس سوچے اپنے گھروں کو تالے لگانے چھوڑ دیئے تھے کسی نے ایک محلے میں ایک گھر میں کھانا پتا تھا سب کھاتے تھے اکھٹے جا کے شام کو ٹرینچیں بھی کھتی تھیں اس وقت میں ہم جس قدر اکھٹے رہتے ہیں تو ہمیں عام زندگی میں بھی اسی طرح رہنا چاہیے اور یہ جو اتنا ہمارے پر برا وقت ہے کی ٹیررزم کا ہے پھر کچھ ایلیمنٹس ایسے ہیں جو بگاڑتے ہیں ملک کو اول ملک ہے وہ ہے تو ہم ہے ہماری پہچان ہے ہمارا گھر ہے ہماری اس مٹی سے ہم بنے ہیں اسی میں ہم نے جانا ہے تو اس کی عزت اس کا اترام اس کی حفاظت یہ ہم سب کا فرز ہے جیسے میں نے کہا اپنے اپنے ایریا اف انفلوئنس میں رہ کے آپ اس کو بڑھائیے یہ ہماری قدریں تو بہت ہماری اکنا جب تلقین شاہ ہوتا تھا اشفاق احمد صاحب کرتے تھے اس میں ایک نیگیٹیو اور ایک پوزیٹیو تھا ایک ہدایت اللہ تھا جو ان کا ملازم تھا جو ان کو ہدایت کی بات بتاتا تھا برسوں وہ پروگرام چلا رہے ریڈیو پہ اس کے بعد وہ زاوی یہ بھی کرتے رہے ٹیلیویشن پہ تو ایسے ابھی بھی ہیں لکھنے والے اور سوچنے والے اور آج کل کے بچوں کو اس سے بھی زیادہ ان کا وسی ان باتوں پہ ہم صرف بات کر کے اور ریٹورک ہے میں بھی کہہ دوں گی اور بھی مجھ سے ہیں جو آپ سے باتیں کہیں گے لیکن کہنے سے نہیں عمل عمل بہت ضرور جیسے کہ آپ نے خود کہ ہمیں صرف باتوں سے نہیں عمل سے ثابت کرنا ہے ہم ہر سال چودہ اگست میں چودہ اگست کہ اگر آپ اللہ نے نوازا ہے آپ کے پاس ہے تو جو آپ سے کم تر ہیں یا جو کم ہے ان کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ کا ملک ترقی کر سکے میں ایک بار پہلی بھی شاید اپنے ایک انٹریو میں کہا تھا مجھے جاپان جانے کا ہوا جاپنیز گورنمنٹ نے بلائیا بایسی عزت بات دی تو ان کے جب میں ایلیمنٹری سکول میں گئی تو انہوں نے کہا کہ پانچویں جماد تک ہمارے یہاں فیل کا لامز نہیں ہے تو میں کہ کیا کرتے کہ بچہ فیل نہیں ہوگا پاس نہیں مطلب کسی انہوں نے کہا کہ دیکھئے جو کمزور ہوتا ہے پڑھائی میں تو تیچر تو اس کے ساتھ زیادہ وقت راتی ہیں لیکن جو اچھے سٹوڈنٹ ہیں برائی سٹوڈنٹ ہیں وہ ان کو سکول کے باد ہلپ کرتے کیونکہ انہوں نے کہ اگر ہم نہیں کریں گے ہمارے بچے نہیں پڑھیں گے تو باہر کے ملک آکے لوگ کام کریں گے ہم ان کو پیسے دیں گے تو ہمارے کیوں وہ بات میرے دل میں اس قدر بیٹھی کہ دیکھیں ان کے یہاں کچھ دنوں پہلے اب تو سوشل میڈیا اتنا ہے آپ نے دیکھا تیچر مار رہا ہے اور کر رہا ہے اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں کہ جو آپ کے پاس کام کر رہے ہیں ان پہ ظلم ہوتے دکھاتے لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ایک کہانی چلتی ہے ایک میڈیا پہ چلے اخبار میں چلے اس کے بعد اس کا solution یا اس پہ کیا ہوا وہاں تک ہم نہیں سامہ پہنچ تے ایک تشنگ ہی رہ جاتی کہ یہ تو ہو گیا تھا پھر اس کا ریزلٹ کیا ہوگا تک ہمارے بچوں کو پتہ ہو کہ اس طرح کے کام کرنے کا نتیجہ پھر برا ہے اس پہ سزا ملتی ہے اس پہ یو نو یہ وہ ایک بات ضرور ہے اور پھر وہ ہی ہے کہ زیادہ موردن والدین ہیں ان کے پاس وقت نہیں ہے اپنے بچوں کے لئے ہم تو کبھی کچھ ہے آپ کے پاس پھر بھی آپ بور ہوتے ہیں لیکن چلی شاید ہم دکین ہم اور کچھ نہیں چھوئی دھاگا جو کوئی نانی نے اممہ نے کپڑا کٹا تو اس طرف رجحان ہماری جو پہچان ہے اس میں سے ہم نکل گئے ہیں اور سب وقت ہم اسی طرح گزار جو آپ کو تحریک پاکستان کے واقعات سناتی تھیں اور آپ بتاتی تھیں اس کی کچھ تفصیلات ہمارے نازیین سے شیئر کریں تاکہ جو بچے پروگرام دیکھ رہے ہیں جو ہمارے جیسے جنہوں نے پاکستان کو بنتے نہیں دیکھا تاکہ اندر پر موٹیویشن پیدا ہو اچھا اس طرح ٹرینز آتی تھیں جس میں مہاجر آ رہے ہوتے مہاجر کیا کہیں گے جو اپنے گھر چھوڑ کے پاکستان کی لئے آپ کر آئے تو اگر ہم ایک دفعہ کہہ دیتے تھے کہ آج گاڑی کٹ گئی آ رہے ہیں بے سر سامانی کے عالم میں تو لوگ سو سو کمبل لے کے ریلوی سٹیشن پہ لہور پہ جاتے تھے کپڑے لے کے جاتے تھے اور مطلب آواز جو ہے نا آواز کی اللہ کی ایک ایسی دین ہے جو آپ کو لوگوں کے دلوں میں اتار دیتی ہے تو اس کا استعمال ضرور ہونا چاہیے اور ایسے کاموں کے لیے جس میں لوگ سب ہی اکھٹے ہو کے سب نے شیئر کیا تو تب ہی وہ آکے بس گئے جنہوں نے اپنے گھر چھوڑے تھے یا جن صحبتوں سے گزر کے آئے تھے ان کو ویلکم کیا مختلف تھا ان کا رین سائن بھی شاید مختلف ہو اس وقت میں تو یہ بات ہیں اور وہ ریڈیو کو بنایا دوبارہ سے آرٹیسٹ نہیں تھے لیکن کتنے ہوئے پھر اصل میں پہلے دس برس اگر آپ دیکھیں تو جتنے زیادہ گلوکار جتنے عدیب اور بولنے والے آپ کو ملیں گے گرمنٹ کالج لاہور یہ سب لڑکے وہاں سے تھے شوائے بھاشمی کنیر کالج تھا لاہور کالج تھا فورن کریسٹین کالج تھا اس کے سب یہ ماسٹرز کے سٹوڈنس تھے جو سب آئے ریڈیو میں سب کے سب یاسمین آپاد نائیم تاہیر میں کتنے نام لوئی تو سب میرے اتنے عزیز ہیں اتنے قلیب ہیں سب سائیکل پہ آتے رفی پیر سائیکل پہ آتے تھے مستفالی حمدانی سائیکل اخلاق عمد دیل سائیکل پہ آتے تھے ابھی ہر چیز کی ہماری قدروں کے آپ بات کر رہے تھے اب قدریں جو ہے گاری کا موڈل ہے اس میں اور کتنے فکس چرز ہم لگا سکتے ہم اپنے بچوں کی بات کرتے ہیں دور تو جانے کا کوئی ہو ہے نہیں تو یہ اقدار نہیں ہونی چاہیے قدریں ہم ہمیں ذرا سا سمپلسٹی جو ہے اس پہ بھی زور دینا چاہیے ہم بھی شاید پروگرام کے لیے بہت اچھے بن کے آ جاتے لیکن دل کی بھی سادگی ہونی چاہیے اور بات کی بھی ہم آج کا دن پاکستان کی جشنی ازادی سالگیرہ کا دن مناتے ہیں تو اس موقع پہ آپ کوئی پیغام دینا چاہیے جو بھی اس وقت ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں یہ پرچم ہماری پہچان ہے یہ پرچم ہماری جان ہے اس پرچم کو کبھی بھی نیچہ نہیں دکھانا اس کی خاطر کام کرنا ہے مشکلیں ہر قوم پہ آتی ہیں برے وقت بھی آتے ہیں آپ کوئی چیزیں اچھی لگتی ہیں کچھ نہیں اچھی لگتی ہیں لیکن ہمیشہ زیادہ لوگوں کی بہتری جس میں ہو اس کی طرف جانا چاہیے ایک دوسرے کو معاف کر دینا چاہیے زبان صاف استعمال کرنی چاہیے تھوکنا نہیں چاہیے دنڈیاں توڑ کے درختوں کی نہیں لے جانا ہے کورا نہیں پھیکنا ہے یہ سب کچھ ہے تو پاکستان ہے اور اس کی شان ہے بہت شکریہ کمل نصیر صاحبہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور بہت اچھی باتیں کی بہت شکریہ بہت نوازش بہت کرم ہمارے میڈیا میں اور جیسے کہ وہ بتا رہی تھی اگر ہم اس ملک کو اپنا گھر سمجھے کیونکہ اپنے گھر میں کوئی ڈاکہ نہیں ڈالتا کوئی چوری نہیں کرتا کوئی گند نہیں ڈالتا جب تک ہم اپنے ملک کو اپنا گھر نہیں سمجھیں گے تب تک نہ ہم اسے صاف رکھ سکتے ہیں نہ اسے کرپشن سے پاک کر سکتے نہ اس کو محفوظ رکھ سکتے ہیں حقیقتا ملک ہی ہمارا گھر ہے کیونکہ ہم اس کے رہنے والے ہم اس کا خیال کرنا ہے اور کس طرح سے ہم اس کو حاصل کیا ہے اس پر ہمیں سوچنا ہے اگر ہم یہ سوچیں خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو خدا کرے کہ یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے صدیوں یہاں سے خزان کو گزرنے کی مجال نہ ہو ہر ایک فرد ہو تہذیب و فن کا عوج کمال کوئی ملول نہ ہو کوئی خستہ حال نہ ہو خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لئے حیات جرم نہ ہو زندگی و بال نہ ہو یہ تھا ہمارا آج کا پروگرم پرسنیلٹی او دی وی افشا ملک کو اجازت دیجئے پھر ملیں گے اللہ وارس